دوسرا سوال دیریل فرمایا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہونا مرید ہونا یہ عقیدہ ہے یا ہماری ایمان کا حصہ ہے کس زمانہ کس قوائف کس ترجہ کے ہوں گے کہ کام فہم اور درمیانی تعلیم کے لوگ اس شخص کے آپ پہ بیعت کر لیں اور ہماری زندگی کے تمام معاملات میں اس مشرد یا پیر سے مشورہ لینے کے بابند ہو جاتے ہیں بہی آپ بڑے سنجیدہ سوالات لکھتے ہیں ماشاء اللہ یہ بڑے اچھے سوالات جس نے بھی لکھیں اللہ جزائے خیر دے دیکھیں بھائی مرید ہونا اور بیعت ہونا کبھی بھی شریعت میں فرض اور واجب نہیں رہا نہ صوفیہ اس کے قائل ہیں نہ فقہہ اس کے قائل بات صرف اتنی سی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی چھوٹے کے بڑے کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے ملا کر رکھے نفس انسانی میں بڑا عقبر ہے نفس انسانی کے بڑے مقائد اور بڑی اس کی چالیں کسی کو اپنا بڑا مان لینا کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی حددت میں حاضر ہوتا رہوں گا مجھے غصہ بہت زیادہ ہے آپ فرمائیں میں کیا کروں مجھے لوگوں کو بھوکہ دینے کی عادت پڑ گئی ہے بتائیں میں کیا کروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتا ہوں آپ بھر رہی ہے شیعت کہتے ہیں کہ اچھا تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہو نا تو تم اس کے لیے ہر مہینے دو روزے رکھا کرو دو چار مہینے جب سہری اٹھ کے روزہ رکھے گا تو اکر ٹھکانے آ جائے گی شیعت کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں فضول خرچی کی عادت ہے نا تو تم اس طرح کرو اور آپ کو اپنے حساب کتاب کو کرو اور جتنے پیسے فضول خرچ کیے نا سور پہ مثلا فضول خرچ کیا تو سو نفل پڑو ہفتے بھر میں تو بھی اٹھیک ہو جاتی ہے اکر ٹھکانے آ جاتی اپنی اصلاح کے لیے کسی کو مقرر کرنا کسی کو بڑا مان کے اس کی بات پر چلنا بس سارا قصہ یہ ہے یار اس سے زیادہ کچھ نہیں بس یہی تصوک ہے یہی پیری مریدی ہے کسی کے لیے رجوع کرتے ہیں عام درجے میں یہی چیز ہے بس ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت مجھے بھیپ مانگنے کی آدماز اللہ مجھے بتائیں کیا کرو اس کے حالات سنتے وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے حالات تم اجازت دیتے ہیں اتنی مانگ لیا کرو اتنا حصہ بس سوڑ پہ زیادہ لوگوں سے لے لیا کرو چلو یہ کرو مزدوری کچھ تجویز کر دیتا ہے یہ ہے اس کے بعد جو آگیروانیت ہے مراقبات ہیں یہ ہے وہ ہے مراقبی اس میں بھی کام آتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑا درجہ جو علیہ آئی کرام کہہ وہ پھر خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے پھر مشاہد اس ایک اور جہان برزخ ہے اگلا جہان ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں وہ بہت آگے کی چیزیں ہیں عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے رہ گئی یہ بات کہ اس زمانے میں عام فہم اور درمیانی تعلیم کے لوگ اس شخصی ہاں پر تاعت کر لیں دیکھو بھائی جس شخص کی ہاں علم جمع ہو جائے نا اور تذکیہ اس زمانے میں وہ پیغمبر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے جس شخص میں نیکی غالب ہو اللہ نے علم بھی پختہ دیا ہو آپ کو اس کی صحبت میں بیٹھ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے عمل میں فرق پڑتا ہے آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آجاتا ہے بس یہ کافی سو فی سب نیک آدمی دھونے ملیں تو آپ کا یہ عقیدہ اہل سنت کا کیوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے پھر شیعہ نے کیا گھڑ بھڑ کیا شیعہ کہتے ہیں بارہ اور معصوم بھی تھے پھر آپ چڑ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں بارہ معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمعصومین یہ جتنے خطیب تھے نا سپاہ والے یہ خطبے پڑا کرتے تھے خاتم النبیین والمعصومین تو یہ معصومین کہتے ہیں رد کرتے تھے در حقیقت شیعہ کا کہ بارہ معصوم کہاں سے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم جی کا بحث کی ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے میں نے ایک دن پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نموتو رحمت اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا شیعہ کافر ہیں یہ مسلمان تو فرمایا دوپہر کے وقت تین سایہ دیکھا ہے اسے کہا جی دیکھا ہے فرمایا سایہ ہر لمعہ گھٹا ہے بڑھتا رہتا ہے کہیں ٹکتا نہیں ہے اسے کہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے تو فرمایا شیعہ بھی ایسے ہی ہیں تین ٹکیں تو خیصلہ کرے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اس سے میں تو نہیں کہتا سارے کافر اور نہیں یہ کہتا ہوں ساری مسلمان شاہ جللہ رحمت اللہ سوچے گئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری حاضری ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مسئلہ امامت پر غور کر مسئلہ امامت پر غور کر کہتے ہیں جب میں ہندوستان آیا اور مسئلہ امامت پر میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا یہ تو اماموں کو بھی معصوم مانتے اب ہم جو بیعت کے لئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیخ بھی معصوم ہو کوئی کوئی گناہ ہوتے ہی نہ ہو تو پھر آپ کا عقیدہ کدھر گیا آپ تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے وہاں پہ ایک اور معصوم کی دلاش میں نکلیں اس لئے بھائی جہاں پر آدمی کے علم اضافہ ہو جس شخص کو دیکھ کہ اللہ یاد آتا ہو اس کے مالی معاملات ٹھیک ہو گر بڑ نہ کرتا ہو قبائر سے حد تلوسہ بچتا ہو اور اسے بڑی شرط یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں نے اجازت دیو کہ تم بھی لوگوں کو باہت کر لیا کرو بس چھے کافی ہے بہت کافی ہے ایسا آدمی کوئی مل جائے چوکھٹ پکڑ لینی چاہیے جہاں علم اور بزرگوں کی اجازت دونوں چیزیں جمع ہو جائیں ہمارے زمانے میں افسوس یہ ہے کہ صوفی ہے اجازت ملی ہوئی ہے جاہل ہے کتابیں نہیں پڑی ہوئی اور کتابیں پڑی ہوئی ہیں مول بھی ہے بہت زبردست مول بھی ہے لیکن کہیں کسی کی صحبت میں رہ کے جوتے نہیں کھائیں یہ چیز اس لیے اس شکر میں نہ پڑے ہم کون سا جنائد بغدادی اور شیخ عبدالگادر جلانی ہم اپنے کرتود بھی تو دیکھیں جس لیبل پہ ہم ہیں اسی سے تھوڑے سے لیبل پہ اونچے آج کے زمانے میں مشاعر ہوں یہ ہے سارا قصہ موسیقی موسیقی موسیقی